آپ کے سامنے بیدعت کی سسلے میں چار اصولی باتیں رکھ دیتا ہوں یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کبھی کبھی دلائل کی دنیا میں جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو مان لیتا ہوں یہ بیدعت ہے کہتے ہیں چلو مان لیتا ہوں یہ بیدعت ہے لیکن یہ بیدعت حسنا ہے کہتے ہیں اچھی بیدعت ہے کہتے ہیں بیدعت تو ہے لیکن یہ اچھی بیدعت ہے آپ کو کیا پرابلم ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چار باتیں رکھتا ہوں ذرا غور سے سنیے جو قرآن و حدیث دونوں میں چار اصولی باتیں رکھیں گے چار اصولی باتیں سمجھ لیجئے زندگی بھر کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اتبا کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے تو دین یہ آسمان پہ بنتا ہے دھرتی پہ دین بنتا ہی نہیں ہے دین بنانے کا حق کس کو ہے صرف اللہ کو ہے اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ پرانی قوموں نے جب بیدت ایجاد کی تو اللہ نے ان کو کیا کہا قرآن میں سورہ سورہ میں ہے سورہ 42 آیت 21 میں ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ دین اپنی طرح سے بنا رہے ہیں کیا اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے اللہ کا پارٹنر ہے ان کو مل گیا جو ان کو دین بنا کے دے رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو نہیں بنایا تو پھر کون ہے کون میرا پارٹنر ہے جو ان کو دین بنا کے دے رہا ہے کیونکہ انسان کا کام دین بنانا نہیں اللہ کا کام ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی پارٹنر آئے نہیں میں نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا کیا ان کے پاس اللہ کا کوئی پارٹنر مل گیا ہے شرعو لہم میند دین جو انہیں دین بنا کے دے رہا ہے جس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین بنانے کا حق یہ پاور یہ ہے اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اچھا یا برا چھوڑو اچھا اور برا چھوڑو یہ کام جب اللہ کا ہے تو دوسرا کر ہی نہیں سکتا وہ سوچ ہی نہیں سکتا ابھی میں دنیاوی مثال دوں ابھی عدالتوں میں فیصلہ دینے کا پاور جج کو ہوتا ہے اب ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے آم آدمی کتنا بڑا ذہین ہو کتنا بڑا تعلیمی آفتہ ہو کتنا بڑا لائر ہو وہ کچھ بھی ہو وہ بولے میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارے کیسے میں اور بالکل صحیح فیصلہ کرتا ہوں کوئی اس کی سنے گا یہ تیرا کام ہی نہیں ہے یہ کام تمہارا نہیں ہے بولے میں تو اچھا فیصلہ کرنا ہوں اچھا فیصلہ کرے گا تو بھی کوئی نہیں مانے گا وہ لیگل نہیں ہے تیرا فیصلہ کرنا وہ تیرا کام نہیں ہے وہ کام ہے جج کا وہ فیصلہ کرے گا تو چاہے اچھا فیصلہ کرے تو بھی ریجیکٹڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں تو ایسے دین بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ رائٹ ہی نہیں دین منانے کا پہلی بات یہ قرآن کی آیت میں اور حدیث میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی اور میراج والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اللہ تعالی نے بہت سارے تحفے دیئے اس میں ایک تحفہ کیا تھا پچاس ہوت کی نماز اور نماز لے کے نیچے اتر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بھی لے آپ کو تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس میرا گزر ہوا اللہ تعالی نے تمہاری امت کیلئے کیا دیا تم کو نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ پچاس وقت کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سننے کے کہا فرج الہ ربی کا کیا کہا کہ پچاس وقت کی نماز تو بہت زیادہ ہے اس کو ہم دونوں بیٹھ کے کم کر دیتے ہیں یہ کہا کریشن کر لیتے ہیں یہ کون لوگ تھے کوئی عالم تھے یہ نبی تھے اور نبیوں میں بھی بہت بڑے بڑے نبی ایک اللہ کے نبی ہے ایک موسیٰ علیہ السلام یہ کوئی چھوٹے موٹے نبی بھی نہیں انبیاء میں بھی ایک بڑے مقام پر فائز ہے دو نبی اکٹھا ہیں جس میں امام الانبیاء بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں یہ تو وہ زیادہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کو غلط بھی نہیں بولتے ہیں دونوں اس بات پر متفیق ہیں کہ کم ہونا چاہیے یعنی اچھی بات کیا ہے کہ پچاس سے کم ہو جائے دونوں کو اچھا یہی لگا لیکن اچھا لگنے کے بعد خود سے تکر دیا کیا کہا کہا فرجے اللہ ربی کہا اپنے رب کے پاس جاؤ وہی سے کم ہوگا ہم لوگ نہیں کر سکتے جاؤ اپنے رب کے پاس کیونکہ تمہاری امت یہ پچاس وقت کی نمار نہیں پڑ پائے گی جاؤ اللہ تعالیٰ نے دس وقت کی کم کر دیا چالیس وقت نیچے آئے پھر موسیٰ علیہ السلام ملے کیا ہوا کہا چالیس دس وقت کی کم ہو گئی پھر سے جاؤ پھر گئے پھر دس اور کم ہو گئی تیس ایسے آتے جاتے آتے جاتے جب جب جاتے جب جب کچھ نہ کچھ کم ہوتی اور آخری بات جب لوٹے تو کتنے وقت کی نماز کی پانچ ہوتا پھر موسیٰ علیہ السلام ملے کہا کہ اب کتنا کہا پانچ ہوت کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ وقت اب بھی زیادہ ہے ایک بار اور چلے جاؤ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہو کہا کہ بات صحیح ہے زیادہ تو ہے کم ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن امید ہے کہ میں کوشی کروں گا میری امت اس کو کل لے جائے نہیں گئے آسمان پہ نہیں گئے اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب جب جاتے ہیں اللہ تو کمی کر دیتا ہے چار بار کا ایکسپیرینس ہے اب چلو خود ہی کم کر دیتے ہیں دونوں نبی متفق تھے کہ پانچ سے بھی کم ہو جاتا تو آسانی رہتی لیکن چونکہ اللہ کے پاس نہیں گئے اس لئے پانچ پانچ ہی ہے اس لئے پانچ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کو لے کر بات نہیں ہوئی ہمارے نبی نے دوبارہ سفارش نہیں کی اللہ سے یہ نہیں مطالبہ کیا کہ کم کر دیا جائے اور خود سے بھی نہیں کیا کیونکہ دین بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ نے یہ حق کسی نبی کو نہیں دیا ہے کسی مولوی کی کیا اوقات ہے کہ اچھا بول کے وہ دین بنائے ایک مسئلہ یہ بھی سوچیں آپ کہ دین کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ کوئی مولوی کو کیسے پتا اچھا کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا بیدت حسنا ہے یہ اچھی بیدت ہے اچھا کا مطلب کیا ہے تم کو اچھا لگے ہم کو اچھا لگے دین میں اچھے کا مطلب ہے جو اللہ کو اچھا لگے دین کے بارے میں اچھا کا مطلب ہے یہ جو اللہ کو اچھا لگے اب یہ عمل اللہ کو اچھا لگے گا تم کو کیسے بتا جبرل نے آ کے بتایا میراج میں گئے تھے اللہ کے پاس کس نے بتا دیا کہ اچھی چیز ہے تو کہتے ہیں بیدات تو ہے لیکن بیدات ہے حسنا یہ حسنا کا ٹائٹل تم کو انہوں نے دینے والے بھئی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بیدات ہے یعنی دین میں نئی چیز ہے لیکن یہ ہے اچھی تو گویا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف ایک بات منصوب کر رہا ہے کہ دین میں یہ چیز اللہ کو پسند ہے اللہ کو پسند ہے تم کو کیسے بتا چلا اللہ کو کیا پسند ہے یا تو اللہ خود بتائے گا قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا چلے گا لیکن ہم اور آپ ایک عام آدمی ہے کوئی علامہ ہو امام ہو کوئی بھی ہو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہوگی تو دین میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے یہ پہلی چیز ہے کہ دین بنانے کے حق کس کو ہے صرف اللہ تعالی کو دوسرا کوئی دین بنا ہی نہیں سکتا آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی اپنا یہ کام کر چکا ہے یعنی جو کام اللہ کا تھا دین بنانا ایسا نہیں کہ اللہ نے آدھا دین بنایا آدھا چھوڑ دیا کسے اور کے لیے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جب کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ تمہارے لئے بچا کیا ہے اللہ نے کہا نا قرآن میں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا جب کمپلیٹ ہے کچھ بچا ہی نہیں ہے تو تم کیا لینے آئے ہو بھئی تمہارے لئے بچا کیا ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دین کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے اچھے کے نام سے بھی جو کچھ ہو سکتا تھا ہو چکا اب یہ اچھا کا جھنڈا اٹھا کے کیا لے کیا ہو اچھے کے نام پر کچھ بنانے کی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ دین مکمل ہو چکا ہے تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دین بنانے سے منع بھی کر رکھا ایک بات یہ کہ دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنا ایک کام کر چکا ہے تیسری بات اللہ نے دوسروں کو ایک کام کرنے سے منع کیا ہے چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یائی اللہ دین آمنوا لا تقدموا بین ایدہ اللہ و رسولی کہ ایمان اولو اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اللہ اس کے رسول نے جہاں بتا دیا وہیں رو اس سے آگے نہ بڑھو دین کے معاملے میں اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے اور جمعہ کی خطبے میں بھی کہا جاتا ہے وَإِيَّاكُمُ مُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچو یہ اللہ کے نسم کی حدیث ہے سننے بھی دعوت وَإِيَّاكُمُ مُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ دین میں نئی چیزیں مت لاؤ تو ایک تو اللہ تعالیٰ بنا چکا دین اور کسی اور کو منع بھی کر کے رکھا تاکہ تم دین نہیں بنانا تو تین چیزیں ہوگی یہ دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے اللہ اپنا یہ کام کر چکا ہے اور دوسروں کو یہ کام کرنے سے منع کیا ہے اور ایک تیسرا تیسرا حصول کہ اگر کوئی منچلا کوئی بے خوف اتنی ساری باتوں کی ہوتی بھی دین کے نام پر کچھ بنا لائے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ ہے وہ سکھا نہیں چل سکتا چنانچہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اے ایمان والو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اس کی رسول کی نام فرمانی کر کے اللہ تبتلو عمالکم اپنے عمال کو باطل مت کرو یعنی اللہ اس کی رسول کے خلاف کوئی عمل لاؤگے وہ باطل ہے ریجیکٹڈ ہے اور یہی بات حدیث میں بھی یہ صحیح مسلم کے دیس ام آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمیل عملا بخاری کی روایت میں دین کے بارے میں کوئی ایسا عمل کیا بخاری کی الفاظ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز لائی وہ ریجیکٹڈ ہے تو یہ چار چیزیں آپ سمجھ لیجئے تو بیدت کے نام پر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا سب سے پہلے چیز دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے دوسری چیز اللہ اپنا یہ کام کر چکا ہے تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ایک کام کرنے سے منع کیا ہے چوتھی چیز اگر کسی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے ریجیکٹ کرار دیا اور وہ گنے گار ہوگا تو یہ ان حضرات کی پہلی دلیل کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بیدت ہے لیکن بیدت ہے حسنہ ہے بیدت کوئی حسنہ نہیں ہوتی جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں ہر بیدت گمراہی ہے حسنہ کان سے ہوگی العبانہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح سنسی قول مروی ہے کہ کہ ہر بیدت گمراہی ہے گرچے لوگ اسے حسنہ ہی سمجھیں ہر بیدت گمراہی ہے تو یہ بات واضح ہوگی کہ ہر بیدت گمراہی ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی موسیقی